بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ بھی خیریت دے ہوں آج عرشمانہ کا چاچو آئی ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں شیک کریں گے پھر یہ لو دودو شیک کرو پہلے کھولو ایسے کھولو ایسے ایسے چلو اندر موبائل ممہ کی پاس ہے بھائیہ کو جگا رہے ہو نینو کر رہا ہے بھائیہ زیادہ دیر کیا کر رہے ہو حسن رضا اوہ بھائیہ کو جگا رہا ہے اوہ گیر ہو گے حسن رضا اوہ اللہ جی چوٹنا لگ جے آپ کو اچھا بھائیہ کو اٹھا رہے ہو نہیں اٹھ رہا بھائیہ اوہ یہ تو سلائٹ بن گئے آپ کی ہاں پاری پاری کرو نا ہاں ممہ کیا کہہ رہی ہے ممہ کیا کہہ پار کرو پھر اٹھے گا بھائیہ اوہ 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 آپ پورا چوٹ لگ کیا ہوا اوہ 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 ریسلنگ سٹارٹ ہو گئی اب ریسلنگ سٹارٹ ہو گئی حسن رضا کے ساتھ بچے انجوائے کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے اور دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا دوپہر کے کھان میں میں نے سب سے پہلے مٹھا راڈی کر لیا مٹھے میں میں نے کریم کوکٹل بنایا کوکٹل بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے میں نے دودھ بوائل کیا اور پھر میں نے آئسکرم پاورڈر اس میں مکس کر دیا پانی میں ایڈ کر کے پھر اس میں کریم ایڈ کر دی پھر میں نے اس میں آئسکرم ایڈ کر دی پھر ٹھنڈا ہونے پہ پائنےپل اور چمچم بھی ایڈ کر دیئے اور بہت ہی زبردست قسم کا کریم کوکٹل ہمارا ریڈی ہو گیا تھا لیکن میں اس کی فل ریسیپی آپ کے ساتھ ضرور انشاءاللہ جلد ہی شیئر کروں گی تو یہ بہت ہی مزیدار اور یمی اور کریمی قسم کا ہمارا کریم کوکٹل بن گیا تھا یہ ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ میں نے ڈیکوریشن بھی کر دی اس کی اور لکنگ ویئر یمی اور اس کے بعد بھی میں نے کوفتوں کا سالم ریڈی کیا کوفتوں کے لئے میں نے سب سے پہلے کیمہ بنایا اور کیمہ میں میں نے ہر چیز ایڈ کر دی جس کی وجہ سے بہت ہی سوفٹ کیسند کے ہمارا کیمہ ریڈی ہو گیا اور میں نے ہیمے کے کوفتیں بنا کے رکھ لئے اور پھر اس کے بعد میں نے مسائلہ گریوی ریڈی کرنے کے لئے پیاس چوب کر لئے اور پیاس چوب کرنے کے بعد بھی میں نے ٹماتر بھی چوب کر لئے پھر میں نے ایک کڑائی لیا کڑائی میں مستر ڈائل ایڈ کر دیا جیسے ہی مستر ڈائل تھوڑا سا گرم ہوا تو میں نے کھڑے مسائلے ایڈ کر دیئے پھر اس کے بعد میں نے چوب انیان ایڈ کر دیا اس نے اور بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آنے شروع ہو گئی تھی مسٹر ڈائل اور انیان کی تو ہم نے انیان کو تھوڑا سا لائٹ براؤن کر لیا جیسے ہی لائٹ براؤن ہو گیا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا لیس سن اٹر کا پیسٹ اسے تھوڑا سا میں نے پانچ منٹ کے لئے بنائی کیا ہے تو پھر اس میں سپائسز ایڈ کر دیا سپائسز میں میں نے ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپون لال مرش پاورڈر 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا تمارٹر جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیئے چار پانچ تمارٹر لیئے اور اس کو ہم نے اس میں پکانا شروع کر دیا مسائلے میں دیکھیں کتنا اچھا سا مسائلہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی اور ایک گریوی سی ریڈی ہو جائے گی اچھے سی گریوی سی ریڈی ہوگی ہلکا سب وائل آئے گا تو میں اس میں کوفتے ریڈی ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں کوفتے بڑے سوفٹ قسم کے بنے تھے جو میں نے بنا کے فریزر میں تھوڑی در کے لیے رکھ دیا تھے اب میں نے نکال کے اس گریوی میں ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں نے چمچ نہیں ہلانا اس میں چمچ ہلانے سے یہ کوفتے ٹوٹ سکتے ہیں ابھی کوفتے ون بائی ون کر کے ایڈ کرنے کے بعد میں ہلکے ہلکے ایسے ہی اسے کڑھائی کو ہلا دوں گی تاکہ کوفتے ٹوٹے بھی نہ اور اوپر اور نیچے سے پک جائے اچھے سے تو بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی تھی بھینی بھینی تھی بہت پیاری کوفتوں کی خوشبو آ رہی تھی یہ دیکھیں ہلکے 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 میں ہلا رہی ہوں اتنے میں ہمارے پانچ منٹ بعد کوفتے بھی ریڈی ہو گئے ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں کتنی پیاری لکھ آ رہی ہے کوفتوں کی اور بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے زبردست قسم کے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ بھی مجھے بتائیے گا کومیٹ باکس میں کہ میرے آج کا آج کی ڈش کیسی ہے تو شام میں ہم نکل آئے جناب باہر ذرا آؤٹنگ کرنے کے لیے آؤٹنگ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں سیٹی پارک میں کیونکہ حسن رضا کو بہت اچھا لگتا ہے جھولے لینا ہم ذرا لیٹ ہو گئے تھے اس لیے ہم پوچھ رہے تھے ہم سے کہ ابھی پارک کھلا ہے یا بند ہے ہم اس پارک میں فرس ٹائم آئے ہیں یہ دیکھیں ناریل کا بہت ہی پیارا خوبصورت قسم کا ناریل کا وہ نے ایک بنا کر رکھا ہوا ہے گھر سے بنا کر رکھا اور ٹوکرا بہت پیارا لگ رہا تھا تو اتنے بچوں نے چیزیں یہاں سے خرید دی مزے مزے سے اور یہ ہم پارک کے اندر جا رہے ہیں پارک کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے ہی ایک جھیل آ رہی ہے یہ جھیل ہے یا انہوں نے کوئی نہر بنائی ہوئی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور آج کا موسم بھی بہت پیارا تھا اتنا تھنڈا تھنڈا موسم تھا اور تھنڈی ہوا آ رہی تھی اور مزے دار قسم کی یہ دیکھیں بوٹ وغیرہ بھی چلتی ہے اس میں جھیل میں تو بہت اچھا لگ رہا تھا شام کے ٹائم ہوا بھی تھنڈی چل رہی تھی اور بچے بھی انجھوائے کر رہے تھے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں حسن رضا کیا کہتا ہے حسن رضا آیا ہے ابھی تو میں اس سے پوچھوں گی تو یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے حسن رضا جھولہ لیا آپ نے نہیں لیا ابھی ساتھ چڑھا حسن رضا تو ماشاءاللہ اتنا ایکسائٹڈ تھا بہت زیادہ ہر جھولے کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہا تھا اور بہت زیادہ خوش تھا سب سے پہلے ہم نے اسے یہ والے جھولے دلائے جو بائیک ٹائپ ہیں ہلکے ہلکے سلو سلو چلتے ہیں یہ دیکھیں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اتروں اس سے اور کہہ رہا تھا اور چلاؤ اور چلاؤ تو پھر بچوں کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اس پر بیٹھ کے اے چھوڑے گا تا نہیں ہم نے اسے بیٹھا دیا کہ آ بھی بیٹھو بھائیک بچے بہت زیادہ ہوں اس سے مرشانلہ الحمدللہ تو پھر اس کے بعد جیسے یہاں سے نکلے ہیں تو پھر ہم دوسرے سائیڈ بے گئے ہیں تو حسن رضا آگے آگے تھا اسے پکڑنا مشکل ہو رہا تھا کہ بھی وہ اتنا ایکسائٹڈ تھا اس کا بس نہیں چلا تھا کہ یہ جھولا بھی لے لوں یہ بھی لے لوں جلدی جلدی اب ہم نے اسے بٹھا دیا یہ خطرناک جھولے بے یہ ذرا اونچا فلائی آور والا جھولا ہے تو ذرا اوپر جاتا ہے بٹھایا ہے نا جب تھوڑی دیر بعد ہی تو پھر رونے شروع ہو گیا کہ مجھے اتار ہو اسے ہی دوسروں نے چکے ماننے شروع کی تو ویسے ہی اس نے بھی رونے شروع کر دیا ڈر گیا پھر دنمیان میں ہم نے جھولا رکھوایا تو اسے نیچے اتار لیا ہم نے تو اس کی مو مانگیا تھی میرے بیٹے کو اتار دو بہی پھر جناب اسے اتارا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے بچوں نے جھولی لینے شروع کر دیا سب بچے اتنا خوش ہو رہے تھے اس پر بیٹھ کے اور اتنا ان کو اچھا لگ رہا تھا بہت زیادہ پھر اس کے بعد ہم یہاں سے تھوڑا نکلے ہیں تو اس کے بعد ہم آ گئے دوسری سائیڈ میں گیم کھیلنے یہ گیم کھیل رہے ہیں بچے اس روم میں جا کے اور بہت تیارا زبردست کتن کا لکھ تھا اس کا اور یہاں پہ بھی گیم کھیلی ہے اور اتنا ایکسائٹیڈ تھا شمان علی اور حسن رضا دونوں بہت زیادہ خوش تھے اور انہوں نے تو بس گیم میں اتنا انٹرسٹ لیا اور بہت اچھے سے کھیلا حسن رضا بھی بہت اچھی کھیل رہا تھا گیم وہ کہہ رہا تھا بس میں کھیلوں بس اور اس کے بعد پھر جناب کار اتنی مزے سے چلاتا ہے حسن رضا اور اترتا ہی نہیں ہے کار سے کہہ رہا میں بس کار پہ بیٹھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے اور جھیل کے سامنے انہوں نے ایک بینچ رکھا ہوا ہے اور بینچ پہ جا کے ہم بیٹھ گئے اتنا پیارا منظر تھا اور یہ بہت ہی خوبصورت سہانا سا موسم تھا اور منظر بھی بہت ہی پیارا تھا تو تھوڑی دیر یہاں پہ انجوائی کرنے کے بعد ہم واپس چلے گئے کیونکہ سب کو بھوگ بھی لگ رہی تھی اور یہاں پہ گول گپے وغیرہ انہوں نے انجوائی کیے بچوں نے بس اور اس کے بعد ہم باہر نکلے اور بورڈ میں نہیں بیٹھے بس بچے چھوٹے تھے وہ بورڈ میں نہیں بیٹھے اور دوسرے جھولے انہوں نے لیے ہیں بہت انہوں نے مزہ کیا انجوائی کیا آج پارک میں تو اتنے میں ہم باہر آگے اور ارشمار علی اج پس ٹائم کاری ڈرائیو کرے گا بابا کے ساتھ bent اللہ علی اج پہلے گاڑی چینے یہ ارشمار علی یہ ارشمار علی دا گاڑی چینے مر gatانو 정을 کریں بہ bonito اسrat یہ کہ اسے اس کے لئے یہ اس کے لئے اس کے لئے ہم سا ہے مارشل ہوتے ہیں ہم سا ہے ہم سا ہے شمار ہوتے ہیں ہم سا ہے درست ایک تک میں ہوتا 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 یہاں سے موڑنی ہے یہاں پھول پھول شارپ ٹائن میں نے بھی جاہاں گا جاہاں وہ یہ آرام سے کدا کرو سیدھا پھول رہے ریٹینشن گلیتے ہیں کدا کرو سیدھا پھول وہ چچی چچو آگئے میں نے بھی جاہاں گا بھول پھول چچو ہمارے ہیں چل چل بھول بھول چل چل ہی اس نے کیا کہا پیچا پیچا شیشہ کھول لے بھوپی ارشمان علی کو دیکھیں گاڑی چلانے آگئے ماشاءاللہ سے اور کبھی کسی نے سکھایا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو سارے آپشنز کا پتہ ہے الحمدللہ تو پھر اس وہاں سے نکلنے کے بعد ہم آگئے گپ شپ نیو یارڈ پیزا پہ اور آج ہم نے نیو یارڈ کا پیزا یوں پھائیں گے کہ کیسا ہے نیو یارڈ کا پیزا تو یہ دیکھیں حسن رضا سب سے پہلے پہلے آگے آگے جا رہا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے نا یہ کسی نئی جگہ پہ جا کے اور یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا خوبصورت ماحول تھا گرینش قسم کا اوپن ائر تھا بہت ہی زبردست قسم کا اور سیلفی وال بھی بنیوی تھی یہاں پہ بہت پیاری سی اور سب سے زیادہ بھڑکے یہ کہ بچوں کے لیے جھولے بھی تھے اور بچے بہت زیادہ خوش ہوئے اتنے میں ہمارا پیزے کا آرڈر بھی آگیا ہم نے ایک چیزی پیزا آرڈر کیا تھا اور ایک ہم نے کیا تھا پیزا یہ اچھا ہے یہ بون فائش سب سے دست قسم پٹیس آرسن کیا آیا ہے آرسن رضا کیا آیا ہے پیزا آگیا بٹا محمد کھلائیں گی آپ کو ٹیبل ہی آگئے ہونا پاڑ گی آجو ادھر آجو یہ آگیا ہے یہ وہاں نیچے ہم سب نے بہت انچوائی کیا ماشاء اللہ سے اوپن ائر ویڈر بھی بہت اچھا تھا تھنڈا تھنڈا موسم تھا اور گرمہ گرم تیزہ الحمدللہ بہت اچھا لگا اور آپ بتائیں آپ کو ہمارا ولوک آج کا کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ کومیٹ شروع کریے گا ملتے ہیں نیکس ٹائن نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھئے گا اوکے لا فیز بائ بائٹے کیر اللہ کی امان میں رہے ہمیشہ سب سے اچھا سلائس اٹھا کے مہنے رکھ لیا اپنے پاس بہت مزیگا لگ رہا تھا تو میں نے سب سے پہلے مہنے لے لیا سلائس اور بہت ہی یمی اور زبردست کچھوں کا فیزہ لگا ہمیں حسن رضا کے لیے ہم نے نون سپائسی مقبائی تھا کیونکہ وہ ابھی اتنی مچھے نہیں کھاتا تو ہمیں تو بہت اچھا لگا دونوں فلیور ہم نے چیک کیے اور پھر اس کے بعد ہم نے سیلپی وال کے پاس کھڑے ہوکے ایک سیلپی بھی لی سب نے بہت اچھی لگ رہی تھی مارشلہ وہاں پر لائٹنگ بھی زیادہ تھی اور بچوں نے خوب انجوائی تھی کیسا لگا لیشوہ اچھا ہے